آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے نہیں آتا تمہیں خود سوال کر دیتا ہوں کہ جب اجماع امت کا منکر دنیا میں ہدایت نہیں پاسکتا مسئلہ حیات النبی اجماعی مسئلہ ہے ہم نے کتنے مماتی دیکھے ہیں پہلے مماتی ہوتے ہیں اور بعد میں ممات چھوڑ کر حیات کے قائر ہو جاتے ہیں ایسے ہیں یا نہیں بولو نہیں ہے ایسے کتنے ہم نے بندے دیکھے ہیں غیر مقلط تھے اور بعد میں مقلط ہو جاتے بیس رکعت راوی اجماع سے ثابت ہے اجماع امت کا انکار کرتے ہیں بعد میں بیس کو مان لیتے تو یہ بات ہم کیسے مانیں کہ اجماع امت کے منکر کو دنیا میں ہدایت نہیں ملتی جواب اس کا اچھی طرح نوٹ فرمالیں اجماع امت کا منکر دو قسم کا ہے ایک منکر ہے دلیلن استدلالن اور ایک منکر ہے زدن ایک وہ شخص ہے جو اجماعی مسائل کا انکار کرتا ہے دلیل کی بنیاد پر اور ایک ہے جو اجماع امت کا انکار کرتا ہے زد کی بنیاد پر جو شخص اجماع امت کا انکار کرتا ہے دلیل کی بنیاد پر اس کو ہدایت مل جاتی ہے کیوں؟ اس کی بنیاد انکار کی دلیل تھی جب اس کو دلیل مل گئی ہے وہ انکار چھوڑ جاتا ہے مخلص تھا زدی نہیں تھا اور جس شخص کے انکار کی بنیاد زد ہے اس کی بنیاد دلیل چکے ہے نہیں دلیل ہو پھر بھی نہیں مانتا تو یہ جو منکر اجماع کی سزا ہے کہ اس کو دنیا میں ہدایت نہیں ملتی یہ اجماع کا وہ منکر ہے جو دلیل کی بنیاد پر نکار نہیں کرتا زد کی بنیاد پر نکار کرتا زدی کا معاملہ اور ہوتا ہے اور دلیل والے کا معاملہ اور ہوتا ہے اس پوری کائنات میں اجماع کا سب سے پہلے انکار ابلیس نے کیا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ عَجْمَعُونَ تمام ملائکہ اس بات پر متفق تھے کہ آدم کو سجدہ کرنا چاہیے یہ ملائکہ کا اجماع ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ عَجْمَعُونَ اور انکار کس نے کیا اِلَّا ابلیس ابلیس نے انکار کیا ابا انکار کر دیا انکار کیوں کیا وَسْتَقْبَرَ یہاں وَاو کا معنی اور نہیں ہے یہاں وَاو کا معنی اس لیے یہ وَاو تَعْلِلِیہَ ہے ابا اس نے انکار کیا کیوں کیا وَسْتَقْبَرَ اس لیے کہ وہ متقبر تھا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یہ کانا بمانا سارا کے ہے یہ کافر ہو گیا اب دیکھو ابلیس نے انکار کیا تو انکار کی وجہ کیا ہے اس تکبر تکبر ہدایت نہیں ملی اس کو بنیاد دلیل نہیں تھی بنیاد تکبر تھا اپنے اپنے تکبر کی بنیاد پر انکار کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل دیرہ تھا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِ مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ یہ جو دلیل دی ہے نا یہ بھونڈی قسم کے دلیل ہے اور اس صرف اپنی زد کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کر رہا تھا ورنہ انکار کی وجہ دلیل نہیں تھی انکار کی وجہ استقبرا تکبر تھا تو جو منکرِ اجماع زد اور قبر کی بنیاد پر ہونا اس کو ہدایت نہیں ملتی وہ جو منکرِ اجماع دلیل کی بنیاد پر ہو جب اس کی مخالف دلیل ملتی ہے بندہ مخلص ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے یہ بات سمجھ آگئی ہے